موسیقی موسیقی تو سب سے پہلا کوششن ہم کرتے ہیں مگنیٹک ایفیکٹ آف کرنٹ کا مطلب مگنیٹیزم کا بیسگلی تو پہلا کوششن کہتا ہے ہمارا کہ موسیقی 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 Q v sin theta ٹھیک ہے تو اس فاملے کو use کرتے ہوئے دیکھو force جو ہوتا تھا یاد ہونا Q v x b ہوتا تھا جب ایک alpha particle یا کسی بھی charge particle کو magnetic field میں ہم چھوڑتے تھے تو external magnetic field ہوتا تھا تب وہاں چھوڑتے تھے تو ہمارا جو force آیا کرتا تھا magnetic force وہ بیسکلی کیا ہوتا تھا آپ کا velocity cross آپ کا magnetic field ٹھیک ہے تو یہ external magnetic field میں charge particle کو چھوڑنے پر آتا تھا تو جو یہ force تھا یہ magnetic force تھا تو یہ آئے گا q v x b تو یہاں سے chop کی velocity آئے گی وہ آئے گی f upon q v sin theta تو I hope اس کو try کر لو ایک بار نکال لو ٹھیک ہے تو try کر کے دیکھئے تو یہ force آئے گا یہ ہمارا کیا آئے گا magnetic field آئے گا یہ ہماری velocity ہاں پر نکال لیے ہیں particle ہے alpha alpha particle ہوتا ہے helium nucleus ٹھیک ہے تو اس کا جو atomic mass ہوتا ہے وہ 4 ہوتا ہے اور جو atomic number ہے وہ 2 ہوتا ہے تو اس کا جو atomic number ہے وہ 2 ہے اور اس کا جو atomic mass ہے وہ 4 ہے ہمیں یہاں پر کس کی ضرورت ہے ہمیں یہاں پر کس کی ضرورت ہے charge کی اس کی تو charge کتنا ہوگا اس کا جو charge ہو جائے گا وہ 2e ہو جائے گا مطلب e آپ کا elementary charge اور کیونکہ یہاں پر اس کا جو atomic number ہے وہ 2 ہوتا ہے تو اسی لئے اس کا charge 2e ہو جائے گا alpha particle کا charge 2e ہوتا ہے e for elementary جو ہمارا quanda addition میں ہم use کرتے تھے 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb تو یہاں پر ہم equal use کریں گے تو f upon qb sin theta ہمیں کرنا ہے تو basically اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو answer ہے یہاں پر کتنا آئے گا اگر ہم یہاں پر ساری values کو put کریں تو اگر ہم یہاں پر ساری values کو put کرتے ہیں تو ہمارا جو answer آئے گا velocity کا وہ آئے گا force force ہے ہمارا 3.84 into 10 to the power minus 14 اور آپ کا جو charge ہے وہ کتنا ہے 2e 2 مطلب 2 اور e for 1.6 into 10 to the power minus 19 اور ہمارا جو magnetic field ہے وہ ہے 0.2 weaver per meter square اور آپ کا جو theta ہے وہ کتنا ہے perpendicular ہے تو اس کا مطلب 90 degree ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا sin 90 degree تو یہاں پر ہمارا option کتنا آنا چاہیئے یہ لگوک ہم کتنی بار کاٹ سکتے ہیں اس کو لگوک یہ 3.2 ہو جائے گا تھوڑا 1 سے تھوڑا سا زیادہ آئے گا مان لو اگر 1.2 بار بھی کاٹ دیا تو بھی ہمارا جو answer آئے گا وہ کتنا آج آئے گا تو بھی answer تو بھی answer ہمارا جو ہے لگوک اس کو اگر 1 سے کچھ بار کاٹ دوگے تو بھی answer ہمارا کونسا آئے گا پہلا آج آنا چاہیئے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جو answer آئے گا وہ velocity اتنے میٹر پر سیکنڈ آئے گی اگلا question کرتے ہیں next question کیا کہتا ہے کہ magnetic field of earth is اتنے goss ٹھیک ہے goss اور tesla میں انتر پتا ہے نا ہم کو کہ ایک tesla جو ہوتا ہے وہ 10 to the power 4 goss کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے goss is cgs unit and tesla مطلب magnetic field of earth کی برے سے oscillate کرتی ہے ھیک ہے oscillate ایسے ایسے ھیک ہے اور اس کا rate ہے 5 oscillations per minute ایک بار میں 5 شکر لگا رہی ہے 1 minute میں sorry question کہتا ہے how much the magnetic field of earth is increased ہم magnetic field کو کتنا بڑھا دیں جس سے آپ number of oscillation 10 ہو جائے کتنا بڑھا دیں تو ہمیں یہ بتانے کتنا بڑھائیں گے اب یہاں پر دیکھو سب سے پہلے تو یہاں پر oscillations ہو رہے ہیں تو ہمیں یہاں پر relation لانا پڑے گا کہ ہم اس کو کرے کیسے تو دیکھو جو ہمارا torque ہوتا ہے اگر ہم جانتے ہو تو وہ simple simple mu b sin theta ہوتا ہے اب یہ آپ basically earth magnitude matter میں پڑھائی جاتا ہے last میں تو ہمارا torque ہم یہاں سے نکالیں تو torque ہو جائے گا تو torque ہو جائے گا یہاں سے sin theta کے directly proportional ہے torque ہمارا i alpha بھی ہوتا ہے تو اگر ہم اس کو directly proportional رکھیں اور کیونکہ یہاں پر oscillation ہو رہا ہے تو یہاں سے ہمارا alpha ہے وہ یہاں سے آ جائے گا alpha ہم کیونکہ ہم ultimately time period نکالنا ہے اور time period کا مطلب ہے 2 pi upon omega کیونکہ time period سے ہم frequency نکال سکتے ہیں time period frequency کا abhugit relation ہوتا ہے time period relation nکال لیا time period nکال آسان ہے time period nکال f ہم پتہ جائے گا f پتہ چل گیا to koshan آسان ہو جائے گا number of oscillation پوچھا ہے to is alpha کو جانتے وہ ہوتا ہے minus omega square theta ٹھیک ہے تو basically minus omega square theta ہوتا theta یہاں ہے تو ہم دیکھیں ہمارا alpha ہے وہ کتنا ہو جائے گا mu b upon i اور 7 sin theta یہاں alpha اور relation کیا آئے が alpha جو ہے ہمیں پتہ ہے وہ ہوتا ہے minus omega square theta تو یہاں سے جو omega square minus کیوں وہ تو restoring کی ویرے سے آئے گا نا تو restoring کی ویرے سے یہاں پر بھی minus آئے گا تو ہمیں جو relation پتا چلا وہ یہ پتا چلا کہ جو omega square ہے وہ mu b upon i کے برابر ہے تو ہمارا یہ omega square mu b upon i کے برابر ہے تو اگر ہم یہاں پر value put کر دیں کہاں پر time period 5 oscillations per minute میں time period کی value put کر دیں تو ہمارا جو answer آئے گا time period کا وہ 2 pi upon omega میں کتنا آئے گا اگر omega square اتنا ہے تو 2 pi upon omega کی value آئے گی under root mu b اور اوپر آپ کا under root i چلا جائے گا ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں time period مل چکا ہے اگر ہم نے time period مل گیا تو frequency کیا ہوتی ہے اس کا opposite تو frequency دیکھو یہ بھی constant ہے یہ دونوں بھی constant رہیں گے ٹھیک ہے لیکن b ہم sorry b constant نہیں ہے b کو تو ہم بڑھا رہے ہیں لیکن ہمارا i constant رہے گا تو اسی لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا آپ کا time period ہے وہ under root b کے inversely proportional ہے اگر time period اس کے inversely ہے تو frequency اس کے directly proportional ہوگی تو یہاں سے ہمیں ایک بہت important formula ملا اور اس کو ہمیں ہمیں ہمیسے یاد رکھنا ہے آگے سے جب بھی oxidation کا question آئے ٹھیک ہے تو آپ کو سیدھے دھیان رکھنا ہے کہ جو frequency ہوتی ہے وہ آپ کی دیکھو sorry one upon frequency ہوگا تو frequency ہمیسے under root b کے directly proportional ہوتی ہے اور اسی لئے one upon time period کے inversely proportional ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو ایک direct relation ہے جو دھیان رکھنا ہے ہمیسے آگے سے questions کو جلدی کرنے کے لئے تو جب بھی ایسا question آئے چہاں پر سیدھے oscillations پوچھا گیا ہے تو آپ کو سیدھے سیدھے اس formula کو use کرنا ہے ٹھیک ہے تو اگر اس کو use کریں گے تو بہت آسانی سے question ہمیسے ہو جائے گا تو ہمارا جو frequency اگر وہ اس کے directly proportional ہے تو ہمیں f1 upon f2 کرنا ہے لیکن ہمیں f1 دیا گیا ہے کتنا دیا گیا ہے point magnetic field b1 دیکھو ہمیں information یہاں پر دی گئی ہے b1.3 gauss اور آپ کا جو شروع کا f1 ہے اس کو بھی دیا گیا ہے 5 oscillations per minute ٹھیک ہے اب آپ کا جو b2 ہے وہ تو پوچھا ہی ہے لیکن وہ نہیں پوچھا کتنے time بڑھا دیں مطلب b2 minus b1 پوچھا ہے اور جو آپ کا f2 ہے وہ 10 ہے تو یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں اپنے relation کے حساب سے کہ f2 upon f1 is equal to under root b2 upon b1 ہم کر دیں تو ہمارا question ہو جائے گا ٹھیک ہے تو I hope آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ رہے ہوں گی اور آپ اس کو use کر کے ایک بار try کر سکتے ہو تو frequency directly proportional to under root of v inversely proportional to time period ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہمارا یہ relation یہاں پر ہوا ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمارا جو دوسرا magnetic field ہے وہ کتنا ہے ہمیں پوچھا ہے تو یہاں پر ہم basically کیا کرتے ہیں جو ہمارا b2 ہے وہ ہمیں ہاں پر نکالنا ہے تو ہمارا جو f2 sorry f2 ہمیں نکالنا ہے اور f2 ہمیں دیا گیا ہے 10 پر منٹ ٹھیک ہے f2 دیا گیا ہے 10 اور f1 ہمیں دیا گیا ہے کتنا 5 oscillation تو یہ 5 ہو گیا b2 b2 کتنا ہے ہمیں نکالنا ہے b1 ہمارا 0.3 ہے تو اس طریقے سے یہ ہو گیا تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ b2 upon 3 کا root is equal to 10 upon 5 تو ہم اس root کو اگر ادھر لے جائیں تو سکوائر ہو جائے گا تو b2 upon 3 یہ کس کے برابر آجائے گا 100 upon 25 تو یہاں سے ہمارا جو answer ہے وہ آجائے گا آپ کا کس طریقے سے کہ یہ آجائے گا چار بار اور یہ آجائے گا آپ کا 12 ٹھیک ہے تو basically sorry یہ point 3 تھا نا تو 1.2 آئے گا ٹھیک ہے تو 1.2 آئے گا تو اس کا مطلب کیا ہے یہ ہمارا b2 ہے لیکن پوچھا کیا ہے کتنا increase کر دیں تو کتنا increase کر دیں اگر پہلے آپ کا point 3 تھا تو بعد میں کتنا ہو گیا 1.2 تو کتنا increase ہوا ہے b2 minus b1 increase ہوا ہے 1.2 minus 0.3 تو increase جو ہوا ہے 0.9 g ہوا ہوگا ٹھیک ہے تو اتنے goss آپ کا increase ہمیں مطلب کرنا پڑے گا جس سے آپ کا 10 per minute یہ oscillation ہو جائیں اگرہ question کہتا ہے ایک electron move کرتا ہے جس کی radius اتنے میٹر ہے ایک electron ہے جس کی radius اتنی ہے circle کی radius ہے 5.1 into 10 to the power minus 11 میٹر اور اس کی جو frequency ہے وہ اتنے revolution per second ہے 6.8 into 10 to the power 15 revolution per second تا equivalent current is approximately آپ سے current کی value پوچھی ہے ٹھیک ہے مطلب ایک circle ہے circle میں آپ کوئی electron revolve کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے current opposite direction میں flow ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ charge opposite flow ہوتا ہے negative charge current conventional current تو آپ یہاں current value ہے وہ آپ بتانی ہے current charge per unit time ٹائم کرتے ہوئے اس کو کرنے کی کوشش کرنی ہے اب time ہوتا کیا ہے بیسے تو ہم سب جانتے ہیں جو time ہوتا ہے distance upon speed but لیکن یہاں پر آپ frequency دے گئی ہے تو یا تو میں بتایا بھی تھا current electricity پڑھاتے بار کہ time ہوتا ہے 2 pi upon 2 pi r upon v ho jائے گا یا تو یہ یا پھر آپ current q into f ہو جائے گا 1 upon time period f ہوتا ہے تو ہمارا current ہے وہ answer آپ آئے گا ٹھیک ہے تو let's try it out تو یہاں سے اپنے پر try کریں تو یہاں پر ہم دیکھیں تو اگر اس کو multiply کریں تو کتنا ہو جائے گا ہمارا جو charge ہے وہ electron ہے اور electron کا charge ہوتا ہے وہ اتنے coulomb ہوتا ہے اور frequency ہے وہ کتنی ہے تو کتنا آجائے گا یہ ہو جائے گا 10 12 19 اور یہ جائے گا 10 12 4 اور اس کو 7 مال تو 1.5 مال سکتے ہو تو یہ ہو جائے گا 15 7 105 تو لگوک 100 ہو جائے 1.1 ہو جائے گا کیونکہ یہاں 100 تو نہیں 1.1 ہے تو آپ کا answer رہا وہ کتنا ہو جائے تیسرا ہو جائے ہے کیونکہ یہ آپ کا 1.5 into 7 کتنا ہوتا ہے 10.5 ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ آپ multiply by 10 کی power minus 4 تو answer کتنا ہو جائے گا اگر آپ اس کو یہ والا answer ہو جائے گا کیونکہ آپ اس کو left میں لے کر جائے گا power کا rule یہ ہے اگر ہم left میں گئے تو آپ کی power بڑھتی ہے positive power اگر right میں گئے تو negative power ایک سے بڑھ جاتی ہے کیونکہ left میں جا رہے ہیں تو اس لئے negative power گھٹ جائے گی تو بس آپ کا اتنا answer آ جائے گا اگلا question کہتا ہے a and b are 2 concentric circular loop a اور b آپ دو concentric circular loop ہیں پرتek میں current i1 اور i2 ہے if ratio of their radii is 1 is 2 and ratio of flux densities at the center o due to a and b is 1 is 3 then the value of i1 upon i2 will be तो यहाँ पर basically आपको सारी values दे गई है और हम जानते है कि किसी भी loop के center पर magnetic field हो mu 0 i upon 2 r हो density is magnetic field हो जिसकी unit tesla होती है तो आपका mu i upon 2 r यहाँ पर दिया गया है अगर आप देखे तो यहाँ पर easily question को try कर सकते है इस इस चीज़ों को use कर तो let give a start try कर ले काफी आसानी होगी कोई बड़ा cutting question नही है तो basically यहाँ पर है जिसका ratio पूचा है उसको हम इधर रहने देते है बागी सब को दूसरी side में अगर ले जाए तो यहाँ से हमारा यह हो जाएगा 2 vr upon mu 0 है यह आपका current के equal हो तो b1 upon b2 multiply r1 upon r2 तो यहाँ पर हमें सिस value put करनी है तो जो हमारा magnetic field पहला है वो कितना है हमारा पहला magnetic field है वो 1 है मतलब इसका ratio 1 upon 3 है तो यह 1 upon 3 है radius का ratio कितना है 1 upon 2 है तो हमारा answer कितना आजाएगा 1 upon 6 ऐसा कौनस option है चौथा option है तो इस तरीके से हमारे questions है हम easily handle कर सकते है अगला question क्या है for the given current distribution the magnetic field at point p इस point p पर magnetic field कितना होगा इस current distribution के लिए तो काफी important है इस लिए तो इस point पर distribution calculate करें तो कैसे कर सकते है इस wire की वजए से इस point पर कितना field होगा हमे निकालना है तो और दूसरा होता है आपका right hand palm rule तो right hand palm rule होता होता है वो कौन सा rule होता होता है आपका किसी point के लिए और right hand thumb rule है वो wire अगयरा के लिए circle के लिए तो point के है किसी देखो इस तरीके से हमारा hand है तो अगर हम यहाँ पर देखे तो यह हमारा thumb है यह जो अगूटा है यह basically represent करता है current direction को तो यहाँ पर आपको thumb को यहाँ पर रखना होगा current direction में और हमारा palm है जो हमारी हते हली है उसको हमे point की तरफ point करना होगा अब हमारे direction होगी वह आपकी जिधर की side भी होगी चाहे page के उपर की तरफ चाहे पेज के नीचे की के इस point पर इस वाले wire की वेज़े से किदर है और इस वाले वायर की वेज़े से किदर है तो हम net magnetic field यहाप निकाल सकते हैं तो हम जानते ही है इस वाले वायर की infinite wire की बज़े से point पर magnetic field होता है mu 0 i upon 2 pi d ठीक है तो हमें formula पता ही है बस हमें इसको use करना आना चाहिए ठीक है तो हम इसको directly use कर सकते है और आपका question यहां से easily हो B1 और B2 दौनों को लिखते है 1 कौन की वज़े से 1 आपका इस wire की वज़े से 2 इस wire की वज़े से तो B1 है वो कितना होगा mu 0 upon 2 pi के हिसाब से पहले थो हमें बड़े B2 देखो जो P2 है वो है mu 0 into 2.5 amp ठीक है और ये कितना है 2 pi into और इस में d कितना है अगर 2.5 है ये 5 है तो बचा हुआ 2.5 तो ये 2.5 हो गया अब हमें करना क्या था हमें जो करना था जिर्फ इसको इसमें से गटा ना था बड़े में से चोटे को बड़ा कौन है जिसका denominator चोटा उसका अंसर बड़ा तो denominator क्योंकि दौनों का सेम है तो इसका मतलब आपका उपर numerator जिसका numerator बड़ा उसका अंसर बड़ा मतलब B1 बड़ा है ठीक है तो B1 में से B2 खटा दे अब B1 आपका किदर की तरफ था B1 आपका अंदर की तरफ था जबकि बढ़ आपका बाहर की तरफ तरफ इसका मतलब अगर मैं इसको यहाँ पर रफ करूँ और यहाँ पर अगर मैं देखू तो net हमारा जो magnetic field आएगा वो B1 minus B2 या B2 B1 आएगा तो बड़ा वो B1 minus B2 हो जाएगा और किदर की तरफ होगा अंदर की तरफ ठीक है तो B1 कितना होगा B1 होगा mu 0 into 5 upon 2 pi into 2.5 मैं से कितना घटा दोगे B2 जो यह है तो इसको घटा इसको common ले लो ठीक है यह common ले लोगे तो 2.5 into 2 से करोगे तो 5 pi common आजाएगा 5 pi common आगया तो अंदर 5 बचेगा इधर कितना बचेगा इधर 2.5 common में बचेगा क्योंकि बागे सब ले ले लिया इसको नीचे ले लिया होता तो भी गलत कराते क्योंकि यह दौनो यह option दिये गए तो यह काफी important question था आपको आना ठीक है तो इस तरीके की questions मैंने बहुत सारे कराए थे notes लेक्चर्स के अंदर भी तो बहुत सारे questions कराए गए है तो इसलिए मुझे नहीं रखता कुई खास लिक्कत होनी चाहिए उसी तरीके का question था next question है charge having q upon m equal to 10 to the power 3 कुलाम पर second है और वो enter करता है एक uniform magnetic field में और वो field है आपका इतने tesla ठीक है tesla है तो मतलब cgs unit already है at an angle of 30 degree with the direction of field then the radius of curvature देखो इसको बताने से पहले concept revise कर लेते है 3 case होते थे किसी भी charge का external magnetic field में entry करने का external magnetic field अंदर की तरफ लगा हुआ है और charge entry में मालो हो गई तो अब charge 3 तरीक से move करता था ठीक है तो एक आपका पहला मालो अंदर की तरफ है तो 90 degree angle है तो ऐसे case में क्या होता था कि particle एक motion कर लेता था ठीक है और उसमें radius आती थी mb upon qv time period 2 by upon qv तो यहाँ पर हमने questions भी करे तो क्या होगा अगर किसी और angle पर जाता है तो उस case में क्या होता था कि एक helical path में मिलता था क्यों क्योंकि किसी और angle पर particle जा रहा था तो उसका एक component है वो तो उसको move कि तरफ बढ़ा रहता ठीक है अगर assume करें तो कैसा था मानलो इसी को अगर हम assume करें तो ये वाले की वरे से तो आपका particle ऐसे circular motion करेगा लेकिन दिक्कत कहा थी इस वाले की वरे से path कैसा हो गया था एसा हो गया था मतलब यहाँ पर आपका ये देखो बेसिकली अगर हम देखें तो आपका कुछ scene ऐसा हो गया कि particle जो है उपर भी उठने लगा जब वो उठने लगा तो यहाँ से हम ऐसे particle यहाँ से गया और यहाँ से हलका उपर उठने लगा तो यहाँ से आपका यह उपर भी उठने लगा है तो उस पर यह से क्या हुआ है पहले वो ऐसे गुम भी पिच आपकी होते थी वहाँ पर भी दो जो आपके बाहर उत जो यूनिट उत उनके बीच के इसे यहाँ पर पिच होती है वो एक्स पर या फिर जो ट्रांसलेशन बो रही है उसकी लेंथ होती तो बेसिकलि यहाँ से यहाँ तक के दूर पिच होती थी तो बेसिकलि पिच आपकी क्या होती थी टाइम पिरिएड इंटू जैसे आपकी डिस्टेंस होती वो स्पीड पिरिएड होती तो पिच भी ریڈیس کونسے کمپوننٹ کی ورے سے آئے گی تو اگر ویلوسٹی ایسے ہے تو ایک ہو گیا وی کاش ٹیٹا اور ایک ہو گیا وی سائن ٹیٹا تو کونسا کمپوننٹ ریسپونسی بلتا سرکل بنانے کے لئے تو کونسا وی سائن ٹیٹا تو ریڈیس ہو گی م و سائن ٹیٹا اپاؤن ٹھیک ہے اپاؤن کیو بین تو اس طریقے سے ہوتا تھا اگر یہی والا اگل اگر آپ کہاں سے لے لیتے یہ والا لے لیتے تو پھر کونسا سرکل بناتا ہے پھر آپ کا کاؤس والا بناتا ہے لیکن کیونکہ انگل آپ کا یہاں سے ہے تو اس لئے سائن والا یہاں پہ انگل بنا رہا ہے مطلب بسکلی کونسا والا کمپونٹ لینا ہے mb پرپینڈکولر والا ٹھیک ہے مینگنٹک فیلڈ آپ کا ایسے تھا تو اس کے پرپینڈکولر والا کمپونٹ ہمیں لینا ہے تو آئی ہوپ یہ ایک چیز سمجھ میں آئے ہوگی تو آپ اس کوششن میں اتنا سارا کونسپٹ میں نے صرف ریوائز کرانے کے لیے بتایا ہے اور کنفیوزن کو دور کرنے کے لیے تو ہمارا جو یہاں پر آنسر آئے گا ریڈیس کا وہ ایسے آئے گا لیکن پوچھا کیا ہے ریڈیس آف کرویچر ہی پوچھا ہے تو آپ کیسے نکالوگے اس والے فارمولے سے ٹھیک ہے تو صرف value put کرنی ہے آنسر آزائے گا تو اگر ہم دیکھیں اس کوششن کی کیلکولیشن کو تو کیسے ہو سکتا ہے ہم سیدھے سیدھے value put کرنا ہے ٹھیک ہے value put کرنی ہے ہمیں تو ہم یہی پر کر لیتے ہیں اس کو ہٹا دیتے ہیں جلدی سے اور ساری values کو یہاں پر بس put کرنا ہے اس فارمولے کے اندر اور ہمارا کوششن بہت آسانی سے ہو جائے گا ٹھیک ہے چاہے ہم آگے کر لیتے ہیں تو ہمیں فارمولا پتا ہے کہ بھائی ریڈیس ہوتی ہے mb sin theta upon qb تو ہمارا جو mass ہے وہ کتنا ہے یہاں پر جو mass ہے ہمارا وہ دیکھو یہاں پر q upon m sorry q upon m کا ratio ہے 10 upon 3 اس کا مطلب q ہے تو اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو ہمارا جو velocity ہے وہ کتنی ہے 3 into 10 to the power 5 ٹھیک ہے اور sin 30 degree ٹھیک ہے اور q upon m کا مطلب ہے آپ کا کتنا ہے 10 ki power 3 ٹھیک ہے اور آپ کا magnetic field کتنا ہے 0.3 تو ہمیں ساری value ہم نے لکھ لی m کو ہم نیچے لی آئے تو q upon m ہو گیا یہ تو m یہاں سے ہٹ چکا ہے تو آپ کا فارمولا کونسا بچا فارمولا صرف آپ کا یہ والا بچا ہے ٹھیک ہے تو اتنا فارمولا بچا اور آپ کا جو question وہ اسی سے ہو جائے گا تو اب یہاں پر کیا use کرنا ہے اس کو کاٹا کوٹی اس سے یہ 10 بار گیا اور اس سے 6 آیا تو یہ اوپر گیا تو 10 ki power بلس کے 3 آیا اور ہاف آیا تو آنسر کتنا آجائے گا لگوگ 500 ٹھیک ہے اب 500 کس میں آئے گا ٹھیک ہے تو unit آپ دیکھ لیں تو بیسکلی جو radius of kervichar وہ آپ کا یہاں پر آپ کا 0.5 cm ٹھیک ہے تو دیکھو کہاں آپ کا جو بھی آنسر ہے یہاں پر 10 ki power 3 یہ 3 into 10 to the power 5 ہے تو بلنا بیسکلی آپ کا جو question وہ already ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو ایک بار آپ دیکھ لینا کہ آپ کا جو بھی آنسر ہے کیسے کیسے ہاں پر آئے گا پاور تو دیکھ لیں گے تو یہ بیسکلی آنسر جو آیا یہ آپ کا جو ہے 10 ki power 6 ہو جائے گا اور یہ اوپر جائے گا تو 10 ki power 3 ٹھیک ہے تو آپ کا اس طریقے سے 500 آنسر ہے تو 500 چلو مطلب unit کا لو چاہے جو بھی ہمارا آنسر AC میں آئے گا ٹھیک ہے unit آپ دیکھ لینا تو آنسر بھی ہو جائے گا تو آئے ہو پہ یہ کوشن سمجھ میں آئے ہو ہو سکتا ہے power power کچھ کلت ہوئی ٹھیک ہے چلو اگلا کوشن کیا ہے magnet make 40 oscillations per minute ایک magnet ہے 40 oscillations per minute بناتی ہے at a place having magnetic field اتنا at another place اگر وہ 0.5 second لیتی ہے ایک vibration کو complete کرنے میں تو ارث کا horizontal field اس place پر کتنا ہو گا horizontal field سے مطلب ہے سیدھا magnetic field پوچھا ہے تو ایسے questions کے لئے ہم نے ابھی بھی derivation کیا تھا کون سا question تھا وہ derivation والا یہ رہا تو اس میں میں ایک important relation یاد رکھنے کیلئے بولا تھا اس کا reason تھا وہ یہ رہی تھا کہ ایسے questions کئی بار پوچھے جا چکے ہے تو آپ کو سیدھے relation رکھنا ہے تو یہ پر relation ہے وہ ہے آپ frequency directly proportional to under root of magnetic field inversely proportional to time period بس یہ ہمارا یہ پر ایک direct relation ہے اس کو ہمیں use کرنا ہے تو کر لیجے کیسے کروگے پڑے گا تب per second آئیں گے تو یہ ہو گیا 4 upon 6 یا 2 upon 3 oscillation per minute ٹھیک ہے frequency پہلے اتنی آگئی اس case میں magnetic field ہے وہ اتنا ہے دوسری جگہ پر 1 second لگتے ہے 1 vibration کو complete کرنے میں تو earth horizontal field value آپ کو پوچھ گئی ہے basically لئے آپ f اور v کے بیچ میں relation ہے چکہ ڈھائی second ہے time period of frequency کا relation ہوتا ہے پہلے case میں f 1 is itna ہے دوسرے case میں f 2 ہے 1 upon time period کے حساب سے کتنا آپ یہ نہیں نکال سکتے ہو تو دھیان رکھیں اس صحریکے کو جیسے آپ 10 second کو نکال پائیں ٹھیک ہے let's try give it a shot جیسے آپ practice ہو جائے گی تو basically یہاں سے magnetic field پوچھا ہے تو ratio use کرتے ہیں ٹھیک نا ratio کیا ہے ہم پوچھا ہے magnetic field تو ہم کیا کریں گے ادھر b2 لکھ دیں gے upon b1 تو ادھر کتنا آ جائے گا sorry یہ root میں آ جائے گا تو ادھر آ جائے f2 اور upon f1 تو ہمارا b2 we have to calculate it تو b2 آ جائے گا ہمارا f2 کتنا ہے تو f2 ہے وہ 1 upon 2.5 اور f1 ہے وہ upon تو answer کتنا آ جائے گا point کو right میں لے کر جائے گے تو ہماری power بڑھ جائے کیونکہ negative ہے ٹھیک ہے تو آپ کا یہ آ چکا ہے تو اب بہت آسان ہے یہاں سے ہم سیدھے کیا کرتے ہیں نیچے ہمارا کتنا ہے 2 ہے تو 5 ہو جائے تو answer آ جائے 3 into per minute تھا نا یا ہاں تو دیکھ لی نا basically calculation تو ہم یہاں कری سکتے ہیں تو آپ یہاں پر calculation check کر لیں تو آپ جو answer وہ یہاں پر کون سا آ جائے گا B یا C میں سے 1 a چاہیے let's check it out کہ آپ کا کون سا پر آ چاہیے calculation وغیرہ ایک بار check کر لیں ٹھیک اچھا یہ b to under root ہے تو square ہو جائے گا ٹھیک the horizontal component of earth magnetic field is along the plane of coil the magnetic field of coil کھ مطلب basically آپ سے question کہ آگیا ہے کہ یہاں پر اگر کوئل ہے تو اس کوئل کے along magnetic field ہے earth کا horizontal magnetic field اور وہ کتنا ہے 0.34 into 10 to the power minus 4 tesla ہے question سیدھا یہ پوچھتا ہے کہ اگر یہ coil ہے اور plane میں اتنا field ہے تو آپ سے پوچھا گیا ہے کہ بتاؤ کہ آپ perpendicular میں کتنا ہوگا تو یہ آپ perpendicular field ہے here پہ تو یہ دیکھو کوئل نے پوچھا ہے کہ magnetic needle of a tangent galvanometer is deflected at an angle 30 degree the horizontal component of earth magnetic field is itna deflection 30 degree ہے تو یہ deflection 30 degree ہے کس deflection ہے اس coil کا deflection جب اس coil کو ایک magnetic field میں رکھا جاتا ہے تو یہ deflekt ہو جاتی ہے 30 degree سے تو آپ بتانا ہے کہ یہ magnetic field ہے یعنی کہ perpendicular magnetic field ہے وہ کتنا ہوگا تو کیسے بتائیں گے سیدھا سا cushion ہم یہاں پہ use کر سکتے normal طریقہ جو 10 30 degree ہے وہ کتنا ہوگا perpendicular upon base یعنی کہ b upon 0.34 into 10 to the power minus 4 تو یہاں سے سیدھے سیدھے ہم b کو calculate کر سکتے ہیں اور ہمارا answer آ جائے گا تو let's give us اور try کریں تو یہاں سے ہمارا answer کتنا آ جائے گا یہاں سے جو magnetic field ہے وہ کتنا ہے 0.34 into 10 to the sorry magnetic field میں calculate کرنا ہے تو 10 30 degree کتنا ہوتا ہے 1 upon basically 10 1 upon root 3 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا کتنا ہو جائے 1 upon 0.34 into 10 to the power minus 4 تو جو answer کتنا آ جائے گا اس سے multiply ہم کر دیں گے تو ہمارا magnetic field آ جائے 0.34 into 10 to the power minus 4 divided by root 3 root 3 value 1.7 ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ اس کو کٹ ہوگے تو basically 3.4 نہیں ہے اس کو 3.4 بنالو تو جب 3.4 بناو تو power کتنی ہو جائے گی تو answer کتنا آئے گا دو بار کٹ گیا تو answer آ جائے گا یہاں پر اتنا کون سا والا یہ second option ٹھیک ہے تو اس طریقے سے questions کو ہم یہاں handle کریں گے تو اگلا question کیا ہے next question ہے 2 particle x and y have equal charges and possessing equal kinetic energy enter in a uniform magnetic field and describe circular path of radius of curvature r1 and r2 the ratio of their masses is 2 particle x and y one one is and charge is equal is to equal kinetic energy is a uniform magnetic field enter and describe circular path of radius of curvature circular path describe to kitna magnetic field transverse magnetic field رہا ہو گئے 90 degree پر آ ہو گا تو circular path radius k kinetic energy है और r1 or r2 है तो आप से ratio of their masses पूचा है m1 और m2 के ratio की बात करी गई है तो हमारा radius of curvature है वो कितना होता है वो होता है आपका m1 v upon qv तो अगर हम देखें तो यहाँ पर kinetic energy तो radius of curvature की formula पढ़े थे तो मैंने आपको एक बार list बना कर दी थी पूरी कि radius of curvature के formula क्या क्या हो सकते है देखो यह तो होए गा यह mass into velocity को momentum भी कहते है तो यह आपका p upon qv हो जाएगा linear momentum होता है अब momentum होता है linear वाला वो under 2m k के बराबर भी होता है upon qv एक और formula बताया था कि जो kinetic energy है इलेक्ट्रो statics में बढ़ा था ना charge into difference of potential तो वो आपकी 2m q delta v भी होती है upon हम क्या कर देंगे qv तो यहाँ पर हमें charge same दिया गया है है ना देखो charge same है kinetic energy same है और magnetic field भी एक है और 2 तो same रहे गाई तो किस पर depend करेगा k1 kinetic energy पर root k1 upon k2 ठीक है और आपका into m1 upon m2 अब क्योंकि आपका kinetic energy भी same है तो इसको भी cut गया तो आपका जो ratio है वो किसी पर depend नहीं कर रहा है तो वो आपका कितना हो जाएगा फिर r1 upon r2 की value यह हो जाएग आपकी under root m1 upon m2 लेकिन आप m1 upon m2 की निकाल ली है तो हम क्या करेंगे root को दूसरी side ले जाएगे मतलब दूसरी side ले जाएगे तो r1 upon r2 square हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत normal से questions भी पूछी जाते है हमेसा paper कैसे questions का बना जाता हमेसा paper में आपको ज्यादा तर questions average मिलते है बहुत कम questions easy मिलेंगे और बहुत tough मिलेंगे ठीक है अगर मैं इसको number इतना रहेगा और tough का इससे भी कम रहेगा तो ऐसा graph रहता है ठीक है जैसे आपने chemistry में activation energy वाला graph रहेगा तो कुछ ऐसा scene ही यहाँ पर रहेगा इसी questions कम रहेगे काफी average questions उससे काफी ज़ादा रहेंगे और tough questions बिलकुल ही कम रहेंगे तो neat का pattern रहता है तो average questions हमेसा बहुत ज़ादा होते हैं जैसे हम questions कर रहे हैं वो सारे average questions में आते हैं जतने questions करें उसमें easy बहुत ही कम questions थे जैसे यह easy questions है तो इसलिए मेरे दुमाव में यह pattern आपको बताने का ध्यान आया एक electron है जिसका mass m kinetic energy e है वो uniform magnetic field में enter perpendicular v मतलब transverse magnetic field वाला question है then its frequency of uniform circular motion will be कोई भी जब electron proton या कोई भी charge particle किसी transverse magnetic field में entry करता है तो उसकी radius होती है mb upon qv transverse का 90 degree पर ठीक है दूसरी चीज़ आपकी आपकी यहाँ पर अगर हम देखे है तो हमें पूचा गया है frequency of uniform circular motion will be frequency पूची गई है अगर time period हमें बता है तो frequency हमें हमेशा पता रहती है क्यों 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 time time period हमारा तीसरा option हो जाएगा अगला question क्या कहता है next question कहता है in Thompson mass spectrograph त्यान रखना किसी electron के लिए basic पहले question क्या है Thompson mass spectrograph है उसमे जो electric field है वो perpendicular magnetic field के तो velocity of undeflected electron beam bill मतलब एक Thompson mass spectrograph में magnetic field calculate करने के लिए electron को भेज रहते तो जब magnetic field होता जैसे माललो हमारा पूरा setup है हमने electron को भेज तो electron जो होता वो आपका ऐसे चला गया होता या नीचे सला गया होता डिपेंड on the किस तरीके से force की direction है तो बेसिकली आपका जो Thompson mass spectrograph है उसमे आपका electric field perpendicular magnetic field के मतलब अगर आपने magnetic field कही लगा तो उसके perpendicular electric field है और particle या फिर जो electron वो undeflected निकल जाती है मतलब अगर आपने उपर की तरफ magnetic field लगा रखा है तो आपने जितना magnetic field की बड़ा से force होगा वही force आपका electric field की बड़ा होगा एक अब यह दोनो आपको equal करने है तो आपको यहाँ पर बताना है कि इन से कौन सा relation सही होगा तो आपको इसको equal करना होगा तो ऐसा कभ हो सकता है इसके equal करिए तो जब करेंगे equal तो हमें यहाँ से कुछ result मिले ठीक है और वो result आप यहाँ से देखिए कि कौन सा यहाँ पर आ सकता हलांकि हमने Lawrence force बगर नाम से पढ़ी ती जिसमे electron जिसमे कोई charged particle un-deflected निकलता था अब यह question आई गया हम deflection case पूरा पढ़ लेते है जैसे मालो हमारा कोई particle है वो चल रहा है ठीक field में चल रहा है मालो ऐसे है ठीक अगर वो ऐसे है और आपका जो force है मालो magnetic force कितना होता है q v cross v होता है ठीक है तो अगर यह आपका magnetic force भी उसी direction मे magnetic field है इसका मतलब यह charged particle रहा होगा वो plus रहा होगा और proton अगर यही आपका opposite होता तो आपका कौन इसे निकल गया particle एक case है ऐसे deflect होगया अगला case है ऐसे deflect होगया तो अगर वो सीधा निकल जाता है ठीक है अगर वो सीधा निकल गया तो अगर electron उपर की तरफ सीधा निकल गया कोई تو یہاں پر ہمیں بس یہ دیکھنا ہے کہ جدھر fm ہوگا ادھر ہی آپ کا کونسا particle جائے گا positive والا اگر ادھر fm ہے تو ادھر آپ کا وہی جائے گا جدھر آپ کا جو آپ کا proton ہوگا تو proton ایسے نکل گیا اور آپ کا جو fm ہے تو negative والا ادھر چلا جائے گا کیونکہ fm کی وہ opposite چلے گا اور آپ کا جو neutron ہے وہ کدھر چلا جائے گا وہ اوپر چلا جائے گا تو neutron آپ کا undeflected رہے گا تو اس طریقے سے یہاں پر questions آپ کو پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر اس طریقے سے آپ کو چیزیں دھیار رکھنی ہیں تو یہ سب چیزیں آپ کو formula سے پتہ جلے گی کوئی بڑی چیز نہیں ہے لیکن ایسے questions آتے ہیں اسی لئے میں نے بتا دیا ہے تو یہاں پر ہمیں اس کو solve کرنا ہے تو کئی سے کروگے let's give a try ایک بھر try کر لیں تو ہمارا جو qvb sin theta ہوگا وہ qe کے equal ہو جائے گا تو q سے q گیا تو یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو undeflected electron اس کی velocity کیا ہوگی ٹھیک ہے تو velocity کتنی ہو جائے گی وہ ہو جائے گی e upon b sin theta ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا یہاں پر کیا question easily یہاں پر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھو e upon b والا option ہوگا e cross b والا ہوگا یا b upon e ہوگا e square upon b square ہوگا تو qvb sin theta ہمیں سمجھ میں آگیا کیوں ہے اور qe بھی ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کیوں ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم دیکھیں تو ویسے اگر یہاں پر میں بتاؤں تو آپ کا جو f net ہوتا ہے جو lawrence force ہوتا ہے وہ آپ کا دیکھو کیونکہ electron ہے تو electron ہے تو آپ کا جو magnetic force ہوگا تو ہم یہاں سے دیکھے جاتھ پریں کہ e upon b sin theta lawrence force میں کیا ہوتا تھا qe plus qvb sin theta ہم کر دیتے اور دونوں کو پھر ہم equal کر دیتے تو ایک negative میں ہو جاتا تھا ایک positive میں ٹھیک ہے وہ آپ کا positive charge particle کے لئے تھا یہ آپ کا کونسا electron کے لئے ہے تو بیسیکلی اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو کیونکہ perpendicular یہاں پر جو یہ بیسیکلی theta ہے وہ آپ کا 90 degree ہو جائے گا تو یہ ہٹ جائے گا تو اس لئے answer ہمارا کونسا آ جائے گا e upon b تو کونسا answer ہو جائے گا ہمارا یہ والا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہماری جو velocity ہے وہ آ جائے گی next question کیا ہے a closely bound flat circular coil جس کے میں 25 turn ہے has diameter 10 centimeter and carries a current of 4 ampere تو آپ کو magnetic flux density calculate کرنی ہے coil کے center پہ تو جو magnetic field flux density وہ ہوتی ہے mu not i upon 2 r ٹھیک ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کسی بھی coil کے center پہ magnetic flux density mu not i point 2 r ہوتی ہے تو آپ کی یہ جو b ہے وہ کیسے نکال ہوگے سیدھے سیدھے value put کر کر نکال ہوگے ٹھیک ہے تو آپ کا یہاں پر اسی کی value نکال لی ہے تو mu mu not ki value ہم جانتے ہی ہیں i ki value آپ 4 ampere اور آپ کا number of turns ہے تو اس لئے n سے multiply کر دو ٹھیک ہے کیونکہ یہ 1 turn کے لئے تھا تو n سے multiply کر دو گے تو 25 turn کے لئے بھی آ جائے گا diameter 10 centimeter radius 5 centimeter current 4 ampere ہے تو یہاں سے ہم easily اس کو نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے let's give a try تو اگر ہم اس question کو کریں تو بہت آسان تھا تو ہمارا n 25 ہے اور mu 0 value 4 pi 10 to the power minus 7 current value ہے 4 ampere ہے نا اور radius value کتنی ہے آپ کی radius ریڈیس کی value 10 centimeter نہیں diameter ہے تو radius ہو جائے گا اس کا آدھا تو یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو یہ کتنا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا 2 times 5 times 20 40 pi اور 10 pi minus 5 تو اس طریقے سے ہمارا answer pi سے multiply کر دو گے تو pi کی value 3 ہوتی ہے تو لگ 120 یعنی کہ a answer ایسا ہے تو آخ من کر سیدھے سیدھے ہم اس کو cut سکتے ہیں ٹھیک چلو تو بہت سے آگر آپ دیکھیں تو v upon r سب سے پہلے آپ کو angular velocity ٹھیک ہے تو angular velocity لئے time period نکال لوں ٹھیک ہے تو question کہتا ہے کہ ایک electron ہے یا پھر ایسا کرو کہ upon میں کیا لکھاتا کیونکہ یہاں پر آپ کیا دیا گیا radius دی گئی ہے اور e for charge یعنی کی جو q ہے اس ki value آپ کو دی گئی ہے ٹھیک ہے اور آپ کو magnetic field دیا گیا ہے تو magnetic field کے الابا یہاں پر آپ find the angular اور کچھ نہیں دیا گیا ٹھیک ہے تو اگر ہم بات کریں magnetic field کی تو magnetic field کتنا ہوگا یہاں پر magnetic field آپ کا mu not i basically دیکھو ایک electron ہے اگر ایک proton کے 4 طرف ایک orbit move کرے گا جس radius ایک angstrom ہے اور اس میں جو آپ magnetic field رہے گا وہ اتنا رہے گا ٹھیک ہے تو آپ کا center پر magnetic پہ اتنا ہوتا ہے تو آپ کو بتانا ہے angular velocity سیدھے سیدھے بتانی تھی آپ magnetic field بتائی ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے کیا کریں angular velocity نکالنے کے لیے یہاں پر ہمیں اور کچھ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے time period ہم یہاں سے نکال کر اس کو کر ٹھیک ہے تو ہمارا time period وہ جو کی جگہ پر value put کریں گے تو کتنا کرنا پڑے گا 4 pi into 10 to the power minus 7 ٹھیک ہے اور e omega کی جگہ پر e کی value ہے وہ ہو جائے گی 1.6 into 10 to the power minus 19 omega ہمیں نکال نا ہے ٹھیک ہے یہ 16 اس کے برابر 16 اور ادھر جائے گا تو minus ادھر جائے گا تو اوپر جائے گا تو plus ٹھیک ہے تو plus کے 15 اوپر جائے گا plus کے 16 تو آنسر آ جائے گا second ھائے تو اس طریقے سے ہمارا question کا answer ہے وہ اتنے radian per second آئے گا ٹھیک گھما فرا کر ہمیں formula کو ادھر ادھر کرنا تھا اگلا question کیا ہے next question ہے ہمارا ایک mass spectrograph میں iron a ہے جس mass number 24 ہے charge plus e دوسرا iron ہے جس mass number 22 charge 2 e ہے وہ transverse magnetic field یعنی کہ آپ perpendicular magnetic field میں enter same velocity ریشو of radii of path آپ کی کتنی ہو بھی تو radii path آپ بتانے ratio یعنی r1 upon r2 calculate کر نا ہے تو کیسے کروگے کیونکہ mass spectrograph میں آپ iron ہے simple question ہے اگر آپ دیکھیں میں ایسے questions کرائے ہوئے mb upon qb مللہ y y y y transverse magnetic field ہوتا ہے mb upon qb तो دیکھو यह mass number 24 और 22 तो यह 24 हो गया नीचे 22 हो गया इदर value city देखو और आप जो charge वो plus e है और इस वाले में plus 2 e है तो देखो अगर मैं ऐसे ना करू direct तो यहा से हम ऐसे कर सकते है तो mass m1 nीचे m2 velocity v1 nीचे v2 और जो नीचे बाले थे वो उपर कैसे हो जाएंगे q1 b1 ठीक और नीचे आपका q2 है जैसे हम यहाँ पर देखे तो आपका same velocity है यह उड़ गई ठीक फिर उसके बाद 24 और 22 माज नमर है तो इनहा पर यह कितना हो जाएगा 24 और 22 ठीक और आपका charge है वो कितना है आपका E है B2 और B1 की बात करें तो हमारा transverse magnetic field है और आपका वो दौनो same है ठीक है तो आपका answer कितना आजाएगा E से E गया तो यह आजाएगा आपका 11 24 उपन 11 चौन के 4 अगला question क्या magnetic field at the point O will be इस point O पर magnetic field कितना होगा तो हम देखें ऐसा question हमने अपने notes में किया हुआ था ठीक हमने lectures बगर 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 इससे भी जादा अच्छे बता एक point पर बता लुगा तो इस wire की बगर से कितना हो जाइगा तो इस wire की बगर से जो field होगा वो point पर अंदर की तरफ होगा बाहर की तरफ होगा तो इस wire से बाहर की तरफ होगा 2PiR ٹھیک ہے sorry D ٹھیک ہے تو D یہاں پر R ہی ہے تو اب یہاں پر یہ باہر کی طرف ہوگا اب بڑا کونسا ہے اویسی بات ہے جس کا denominator چھوٹا وہ بڑا یعنی کہ یہ باہر والے جو option ہے وہ تو آنے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ آپ کا بڑا کونسا field ہے بڑا آپ کا یہ اندر والا ہے تو B1-B2 جب کروگے اس point پر تو آپ کا اندر والا بڑا آئے گا تو answer آپ کا net اندر والا زیادہ آئے گا یا تو یہ یا پھر یہ اب اویسی بات ہے جب اس میں سے اس کو گھٹا ہوگے تو یہی والا آنا ہے کیونکہ پائی کہاں چاہے گا تو یہ تو ہوگا نہیں تو آپ کا تیسرا option یہاں پر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو calculate کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی صرف ہم ایسے ہی نکال سکتے direction check کر کے پائی امپیر current is flowing through a long straight wire due to this field اتنا produce ہوتا ہے آپ کا current دیا گیا ہے پائی ایمپیر ٹھیک ہے پائی ایمپیر آپ کا یہاں پر long straight wire ہے اور اس کی وجہ سے جو field ہے magnetic field تو 5 into 10 to the power minus 5 tesla ہے اور distance point کا axis of wire کتنا ہے ٹھیک ہے تو distance of point بتاؤ axis of wire سے تو اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو magnetic field ہوتا ہے mu not i upon 2 pi d تو اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو magnetic field اتنی tesla ہے تو ہم یہاں پر magnetic field کو رکھیں تو 5 into 10 to the power minus 5 is equal to mu not ki value کتنی ہے ہمیں جروت نہیں کیونکہ mu not option میں ہے current ki value کتنی ہے pi ampere ہے اور آپ کا 2 اور نیچے بھی pi ہے اور آپ کا d ہے وہ کتنا ہے ہمیں نکالنا ہے pi سے pi گیا یہ ادھر گیا تو 10 ہو گیا یہ 10 to the power minus 4 آ گیا اور mu not یہ d آپ کا ادھر چلا جائے گا اور آپ کا یہ mu not تو d آئے گا mu not upon 10 to the power minus 4 ٹھیک ہے تو آپ کا جو option ہے وہ پہلا والا آ جانا چاہیے کیونکہ اوپر چلا رہے گا تو پلس میں ہو جائے گا اسی رئے تو اتنے میٹر آپ کا انسر آ جائے گا اگلا question کیا ہے ایک electron ہے جس کی kinetic energy اتنے جول ہے وہ ایک revolve کرتا ہے ایک field میں جو آپ کا اتنے ویور پر میٹر سکوائٹ کا ہے تو radius of its circular path کتنا ہوگا دیکھو تو transverse والا جو field ہوتا ہے وہ basically کتنا ہوتا ہے 90 degree اور اس میں جو radius وغیرہ ہوتی ہے mb upon qb ٹھیک ہے qb transverse ہے اگر یہ کسی اور angle پر ہوتا helical path ہوتا mb sin θ یا cos θ لے لیتے depend on the angle حالانکہ normal formula sin θ ہوتا ہے اب یہاں پر ریڈیس کے الگ formula بتائی تھے اور اب ہم نے کسی question میں discuss کیا تھا پیچھے جا کر دیکھیں اگر ہم تو ہم یہ رہے تو یہ ہم نے سارے formula دیکھے تھے تو یہاں پر دیکھو کون سا formula سارے formula کو دیکھیں گے یہ پر یہ ایک تھا ایک یہ تھا ایک یہ تھا اب دیکھتے ہی کون سار use ہوگا تو question میں کہتا ہے آپ کا electronic kinetic energy use करنا ہے radius پوچھی ہے اور magnetic field بھی دیا گیا ہے ٹھیک unit سے پچان سکتے کہ magnetic field ہے اور revolving field بھی لکھا گیا ہے تو radius نکال سیدھے 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 کیونکہ electron ہے تو electron کا mass پتا ہے 9.1 into 10 to the power minus 31 kg اچھا یہ سب پتا ہونا چاہیے آپ کو اور proton کا mass کتنا ہوتا ہے 1.6 into 10 to the power minus 27 kg ٹھیک ہے جو velocity ہے وہ کتنی دی گئی ہے sorry velocity یہ ہمیں use نہیں کرنا ہمیں کون سا use کرنا ہے یہ under root 2 m کے ڈی گئی ہے تو ہم under root اور لگا دیں mass ہم نے لکھی دیا 2 2 لکھ دیتے kinetic energy دی 7.2 into 10 to the power minus 18 joules divided کس سے کرنا ہے charge charge کتنا ہوتا 1.6 into 10 to the power minus 19 kol اور magnetic field کتنا ہوگا 9 into 10 to the power minus 5 تو اس طرح سے آپ کوشن ہو جائے گا آپ کیسے کریں گے اس کو دیکھو اندر والا تو آپ easily solve کریے سکتے ہو ٹھیک ہے تو کیسے کروگے یہ 2 ہے یہ 9 ہے تو 18 ہو گیا اور 7 سے multiply کر دوں ٹھیک ہے تو آپ کا کتنا ہو جائے گا 18 7 جا کتنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا 126 ٹھیک ہے تو under root میں آپ کتنا بچے گا 126 بچے گا ٹھیک ہے اور یہ کتنا ہو جائے گا minus 31 or minus 18 دونوں کو جو دو گے تو کتنا minus 49 0.4 into 10 to the power minus ke 24 ہو گیا میں اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ ہمیں یہ سے زیادہ دکھت ہوتی ہے یہ تک بہت سے لوگ کر لیتے ہیں لیکن یہ calculation کرنے کا طریقہ ہے یہ ہمیں نہیں آتا ہے اس لئے میں سب کو اچھے سے بتا رہا ہوں ٹھیک آنسر آب آب minus 49 تو root کر نہیں سکتے تو minus 50 کر نا پڑے گا minus 50 کیسے کروگے یا تو minus 50 کرو یا minus 48 کرو تو کیسے کروگے دیکھو اگر اس کو minus 50 کروگے تو ہمیں 1 point لگھانا پڑے گا minus 50 کرنے لئے پاور بڑھانی ہے right میں بڑھانا پڑے گا point مطلب آپ 0 بڑھانا پڑے گا تو 1260 ہو جائے گا تو 1260 کرنے سے کوئی فائدہ نہیں تو left میں 1 point بڑھا دیتے ہیں اگر left میں بڑھا پاور positive ہوتی تو یہ left میں بڑھتی ٹھیک ہے تو اگر left میں point بڑھاتے ہو تو یہ بڑھ جائے گی اور left right میں بڑھاتے ہو تو negative power بڑھ جاتی ہے اب کیونکہ یہاں پر point ہے وہ aap negative power ہے تو point کھدھر بڑھانا پڑے right میں تو ہم اس کو minus 48 کر دیں گے تو یہ 12 point 6 ہو گیا اب 12 کس کا root ہوتا ہے 3 کا 9 square اور 4 square square 6 3 4 4 and 3 point 5 20 and 14 point 4 into 10 minus 24 20 to آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں point 5 بھی کر لوں تو یہ کتنا ہو ڈائے ہونے چاہے کیونکہ یہ دونہ option same لگ گئے ہیں تو ان میں سے کوئی 1 ہو جائے گا ٹھیک ہے چلو اب یہاں پر آگے آتے ہیں اگلا جو 7 10 to the power minus 5 ہے تو آپ سے question پوچھا گیا ہے کہ current کی loop radius 5 cm ہے تو current کتنا ہوگا loop میں آپ سے i پوچھا گیا ہے تو i کتنا ہوگا دیکھو سیدھا سیدھا اس کو کر دو تو آپ کا radius بھی دی گئی ہے اور radius کتنی ہے 5 cm ہے upon کیا کر دو mu mu کتنا ہوگا 4 pi into 10 to the power minus 7 ٹھیک ہے تو solve بھر لوں کتنا ہو جائے گا لگ بھر آپ کا answer ہے وہ کتنا آ جائے گا دیکھو اس کو آپ کروگے یہ 2 pi ہو گیا ہے na pi ki value 3 to 6 ہو جائے ٹھیک تو اس پتا چلے گا اب یہ اوپر جائے گا تو 10 کی بھر کتنا ہو رہے گا plus 7 plus 7 میں سے minus 2 گئے تو plus 5 بچیں گے plus 5 سے minus 5 گئے تو answer کون س ایک آیا تھا loop کے اندر کہ کسی loop کو اگر آپ کتنی بار بھی موڑو لیکن nr constant ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ number of loop radius ہے تو n1 r1 is equal to n2 r2 ہو جائے گا یا پھر میں نے بتایا تھا number of tons radius inverse inverse ہوں گے اور آپ جانتے بھی ہو دیکھو ایک تھا wire ایسا جس کو آپ نے ایک بار لپیٹا پھر اس کو دو رکھنا ہے تو radius کا ratio نکال نا پڑے گا اب دیکھو اس والے case میں اگر ہم دیکھیں n سے multiply کرنا پڑے گا چونکہ 2 loop ہو گئے ہیں تو یہ b1 divided b2 سے اس ratio پوچھا ہے n mu 0 i upon 2 r ٹھیک ہے r1 r2 ٹھیک ہے اب n2 n1 تو اب مجھے بتاؤ پہلے والے loop میں دیکھو a turn ہے a to a to 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 1 ھیک ھیک mu 0 mu 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 radius 2 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 2 2 تو آپ کا جو آنسر ہے وہ کتنا current تو سیم ہی رہے گا کیونکہ current سیم رہتا ہے تب ہی یہ ریسیو ہم لیتے ہیں جو ہم نے ابھی بھی دیکھا تھا کونسا والا یہ والا اگر یہ والا ریسیو تب لینا ہوتا ہے جب current سیم ہوتا ہے current کو سیم رکھ کر ہم nr is equal to constant کرتے ہیں اگر ہم اس کو نہیں اپلائی کرتے ہیں اگر ہم اس کو بھول جاتے ہیں تو آپ کو یہ دھیان رکھنا پڑے گا کہ دھیان کے رکھنا پڑے گا اس سے نہیں ملٹیپلائی کرتے ہو n سے ٹھیک ہے تو آپ کو پھر کوئی ایسا کچھ جہاں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف جو میں بتا رہا ہوں اسی طریقے سے کریں تو بہت جلدی ہوں گے کوشن تو ریسیو آ گیا 1 upon 4 تو کونسا option ہو جائے گا پہلا والا ٹھیک ہے اس طریقے سے یہاں پر چیزیں ہوں گی اگلا کوشن ہے دو بار مینگنیٹ ہے یہ سیم جومیٹری کی ہے ان کا مینگنیٹک مومنٹ m اور 2m ہے ان کو پہلے ایسے رکھا گیا ہے کہ ان کے پول سیمیلر ہیں ٹھیک ہے سیم سائیڈ پر ہیں اور ٹائم پیریڈ آف فوسیلیشن ٹی ون ہے اب ان کی پولاریٹی بدل دی کسی ایک کی تو ٹائم پیریڈ ٹی ٹو ہو گیا تو ان میں سے کونسا ٹائم پیریڈ بڑا ہے یہ ہمیں بتانا ہے تو دیکھو جب آپ کا جو بار مینگنیٹ اس کو ایسے رکھا گیا تھا دونوں کی سیم سیمیٹری تھی مطلب سیم پول پر رکھا گیا تھا تو مطلب ادھر نورت تھی ادھر ساؤت تھی ادھر نورت تھی ادھر ساؤت تھی تو ہم جانتے ہیں کہ ساؤٹ تو نورت ہمارا کیا رہتا ہے ساؤٹ تو نورت ہمارا جو ہے آپ کا مینگنیٹک مومنٹ رہتا ہے تو اگر پہلے والے کا ایم ہے دوسرے والے کا 2 ایم ہے تو نیٹ کتنا ہو گیا جو ایم نیٹ ہو گیا پہلے کیس میں وہ آپ کا 3 ایم ہو گیا اب دوسرا کیس دوسرا کیس کیا ہے ان میں سے کسی کا آپ نے ریورس کر دیا ٹھیک ہے جب آپ ریورس کرو گے تو اب ایسی بات ہے ایک کا تو ایسے ہوگا تو دوسرے کا ایسے ہوگا تو نیٹ کتنا آئے گا جو نیٹ آئے گا وہ آپ کا گھٹ کر آئے گا مطلب 2 ایم مائنس ایم ہو جائے گا تو ایم ہو گیا تو اب آپ سے پوچھا ہے کہ ٹائم پیریڈ اب ٹائم پیریڈ کہاں سے آئے گا دیکھو اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہم نے ابھی ابھی پڑا تھا مطلب ابھی بھی in the sense کافی دیڑ سے ہم پڑھتے آ رہے تھے ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم نے پڑا تھا تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ آپ کا ٹھیک ہے تو ٹائم پیریڈ ہمارا کتنا آئے گا ہم نے پہلے ایک بار calculate کر ہی لیا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں سے ہو جائے گا میو بی بی ٹیٹا اگر ٹیٹا بہت چھوٹا ہے تو تو ہمارا یہاں سے جو ٹائم پیریڈ ہے وہ اس کے ڈائریکٹلی جو ہوگا وہ ہمارا کتنا ہوگا وہ ہوگا آئی الفا کے برابر ٹھیک ہے تو یہ کتنا ہو جائے گا میو بی ٹیٹا تو یہاں سے ہمارا جو الفا ہے وہ پھر سے کتنا آگیا میو بی اپون آئی یہ سب ہم آرڈی دیکھی چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمارا جو الفا ہے وہ کس کے ایکوال ہم کریں اگر اومیگا اسکوائر ٹیٹا کے تو یہاں سے ہمیں جو پتا چلے گا وہ یہ پتا چلے گا کہ جو اومیگا اسکوائر ہے وہ میو بی اپون آئی کے ایکوال ہے تو ٹائم پیریڈ کتنا ہوتا ہے ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ٹو پائی اپون اومیگا ٹھیک ہے تو یہاں سے جو ٹائم پیریڈ آیا وہ کتنا آیا اچھا ٹائم پیریڈ کیوں نکال رہے کیونکہ کوششن ہے ٹائم پیریڈ کا ریشو پوچھا ہے مطلب ریلیشن پوچھا ہے تو اومیگا کتنا ہو جائے گا اپنیو بی اپون آئی ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر کیا لکھیں گے اپنیو بی یہ ہم آرڈی دیکھ چکے تھے لیکن اس والے کوششن میں ہم یہاں زیادہ اس کا ٹائم پیریڈ کم ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمارا کیا ریلیشن آئے گا ٹائم پیریڈ کس کا زیادہ ہے ٹھیک ہے دیکھو ٹھیک ہے تو دیکھو ایم کس کا زیادہ ہے اس والے کیس میں زیادہ ہے اس والے کیس میں اگر اگر یہ پہلا case تھا تیک ی ہمارا جو M ہے اگر وہ پہلے کس میں زیادہ ہے تو time period پہلے میں کم ہوگا اس کا مدلہ second والے کا time period زیادہ آئے گا پہلے سے تو ہمارا کونسا option ہوگا یہ والا ہو جائے گا this is the option تو اس طریقے سے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ کس کا time period زیادہ ہے I hope آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ جو ہے سارے کوشن تو اگلے پارٹ میں ہم کریں گے magnetism کے اور بہت سارے کوشن تو اس میں ہم نے سارے کوشن کو کرنے کی کوشن کری ہے magnetism کر سکتے ہیں چلے thank you have a nice day ملتے ہیں اگلی کلاس میں اور آگے بڑھتے رہیے بڑھتے رہیے